آپ کو خبر دیں کرز میں جکڑے مزدور کو کوئلے کی کان سے کروڑوں روپے کا ہیرہ مل گیا ریپورٹ کے مطابق بھارتی ریاست مدیہ پردیش کے شہر پناہ کی ایک کان سے کھدائی کے دوران راجو گوند نامی مزدور کو انیس آشاریہ بائیس کے رات کا قیمتی ہیرہ ملا ہے پناہ شہر ہیروں کے زخائر کے لیے مشہور ہے اور یہاں موجود کانیں حکومت لوگوں کو لیس پر دیتی ہے تاکہ کھدائی کر کے ہیرے نکالے جا سکیں ریپورٹ کے مطابق بدھ کی صبح راجو معمول کے مطابق کان میں گیا اور قیمتی پتھروں کو ڈھونڈنے کے لیے کھدائی شروع کی تو اچانک اسے چمکتی ہوئی چیز نظر آئی مٹی صاف کرنے اور پانی سے دھونے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ یہ تو ایک قیمتی ہیرہ ہے جس کے بعد راجو حکومت کے بنائے گئے ڈائمنڈ آفیس گیا جہاں ہیرے کا وزن کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ ہیرہ انیس آشاریہ بائیس قیرات کا ہے جس کو نلامی میں پچانوے ہزار ڈالرز یعنی تقریباً دھائی کروڑ روپے پاکستانی رقم میں فروخت کیا جا سکتا ہے ریپورٹ کے مطابق حکومت کی اگلی نلامی میں اسی قیمتی ہیرے کو فروخت کیا جائے گا اور ٹیکس کارٹ کر باقی رقم راجو کو دے دی جائے گی راجو کا کہنا ہے کہ میں بہت خوش ہوں میں اس رقم سے اپنا گھر بناؤں گا اور اپنے بچوں کی تعلیم پر خوب خرچ کروں گا لیکن سب سے پہلے مجھے پانچ لاکھ روپے کا کرز واپس کرنا ہے راجو نے بتایا کہ وہ تقریباً دس برس سے اس علاقے میں کانوں کی کھدائی کر رہا تھا اور اس کی کوشش تھی کہ اسے کوئی خزانہ مل جائے اور آخر کار خدا نے اس کی سن لی ہے